السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی آسان سی اور مزیدار سی کباب بنانے کے ریسپی لے کر آئی ہوں تو اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر آدھا کلو بیف کا کیمہ لیا ہے اور اس میں میں نے ہری میرچ اور ساتھ میں لیسا ندرک ملا کر پیس لیا تھا کیمہ کو اور اب میں نے اس میں ہرا دھنیا اگرڈی ڈالی ہے اور تھوڑا سا پودینہ ڈالا ہے اور ان چیزوں کو مکس کر لیا ہے ہرا مسالہ میں نے کیمہ کے ساتھ ملا دیا ہے تو اب میں باقی کے سپائسز آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں کیا چیزیں ڈالتی ہوں تو میں اس میں ایک چمچ بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ کا ڈال گئی ہوں زیرہ پوڈر آدھا چاہے کا چمچ دھنیا پوڈر آدھا چمچ سے تھوڑا زیادہ میں نے لیا ہے نمک ہزوزائے کا چارٹ مسالہ آدھا چاہے کا چمچ اور اب میں اس میں ڈالوں گی لیمو کا رست تو میں نے یہاں پر تقریباً تین چمچ کے برابر لیا ہے تین ٹیبل سپونز ویسے میں نے یہ تین لیمو لیا ہے درمیانے سائز کے اور اس میں اب جائے گی دودھ کی بلائی تو میں نے جو کیمہ لیا ہے نا اس میں میں نے بلکل چربی فیٹ کا یوز نہیں کیا ہے ہم اس میں دودھ کی بلائی شامل کر رہے ہیں اسے کباب جو ہے وہ بہت ٹیسٹ کی بنتے اور اب میں اس میں بریٹ ٹال گئی ہوں تو میں نے یہاں پر بریٹ کے تین سلائسز لیا ہے میں نے اس طریقے سے چھوٹے پیسز میں توڑ لیا ہے اور فریش میں نے ڈبل کروٹی یہاں پر یوز کیے اور ساتھی میں اس میں ایک انڈا چلا جائے گا تو ان کباب کو بنانا نہائیت ہی آسان ہے نہ اس کو زیادہ میرینٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو جھڑپٹ فوراں بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے نہ کچھری پورڈر کا یوز کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس میں کچھا پپیتہ ڈالا ہے اس کو گلانے کے لیے اور ان مسالوں کے ساتھ آپ اس کو بنا کر فوراں آپ اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جو بریڈ ہے نا وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کہ تمام مسالیں ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ان کو خوب اچھی طرح مسال کر مکس کر لینا ہے تو یہ ہمارا جو مکسٹر ہے تیار ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں اس میں چارکول کا سموک لگانا تو آپ لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا بن جاتا ہے ادر وائز آپ اس کو بغیر دھوئے کے بھی بنا سکتے ہیں تو میں آج اس میں چارکول کا میں دھوئے نہیں لگاؤں گی میں اس کو آج بغیر سموک کے بنا رہی ہوں تو بس میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے رگ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں تو اب ہم اس میں سے چھوٹے چھوٹے بال بنائیں گے اس تقیقے سے اور سائز آپ اپنی مرضی سے جتنا بڑا یا چھوٹا جیسا دل چاہے آپ بنا لیں اور جس شیپ میں بھی آپ بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں تو میں گول شیپ میں بنا رہی ہوں ان کو تو یہ دیکھیں اس تقیقے سے میں باقی کباب بھی تیار کر لیتی ہوں اور یہ بہت زیادہ نرم اور جوسی کباب بنتے ہیں ٹیسٹری کباب بنتے ہیں اس تقیقے سے تو یہاں پر دیکھئے پینے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے اور اس کو ہلکی آج پر ہمیں فرائی کرنا ہے گیس کا فلیم لو رکھیے گا تاکہ کباب جویں فوراں کلر نہ آجائے اور یہ اچھی طرح ہاں سے کوک ہو جائے تو ایک سائٹ سے ان کو تقریباً تین منٹ تک پکانا ہے ہلکی آج پر تو دیکھئے فرینڈز یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے ان کا یہ دیکھئے تو فرینڈز یہ کباب آپ ضرور بنائیں بہت ٹیسٹری بنتے ہیں اور منٹوں میں بند کر تیار ہو جاتے ہیں اب میں اس کو دوسری سائٹ سے بھی اتنا پکاؤں گی کہ ان کا کلر گولڈن آ جائے لیکن گیس کا فلیم ہم ہلکا ہی رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے بھی یہ کوک ہو جائے تو اب میں ان کو تکال لیتی ہوں ان کو فرائے کرتے ہوئے دوسری سائٹ سے بھی مجھے تین منٹ لگیں دیکھیں کتنے خوبصورت ہمارے کباب بند کر تیار ہوئے تو یہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹری کباب بند کر تیار ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو فرینڈز آپ ان کباب کو شام کی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں آپ اس کو لنچ ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹری بہت مزے کے بنے ہیں تو فرینڈز ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے موسیقی